الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الكریم والعالی وعصابی اجمعین صدر مسلم پرسنلہ بوٹ وصدر اجلاس محترم المقام فخیو الاسر صدر مولانا خالص صحف اللہ رحمانی صاحب بوٹ کے نائب صدور محترم جنرل سگریٹری محترم سگریٹریز اور اکابرین مسلم پرسنلہ بوٹ موزز حاضرین اکرام عزیز نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی میری ماں و بہنوں اجزان اگرامی میں مشکور ہوں یہاں کے انتظامیہ کا کسی وجہ سے گاڑی تاخیر سی آئی لیکن ان نوجوانوں کوئی مشکور ہوں نے جمیرے لئے راستہ بنایا ونہ اب تک بھی میں اسٹریس تک نہیں پہنچ سکتا یہاں سے دیڑ دو کلومیٹر تک پوری ٹرافک جا میں آپ کی آمد کو آپ کے اتحاد کو آپ کے یہاں بیٹھنے کو میں سلام کرتا ہوں حضیان اگرامی آپ کتاب سنیں گے بڑا بصیرہ تروز کتاب ہوگا لیکن کتاب میں زور کتابت نہیں ہوگی صدر مہترم کے بہت نرم بات کرتے ہیں لوگوں نے اس سے پہلے انتخاب کے وقت کہا تھا یہ رقیق القلب بھی ہیں نرم دل بھی ہیں نرم کلام بھی ہیں نرم گفتگو کرنے والے ہیں بوٹ کی قیادت کے لئے اُلعظم چاہیے میں نے اس وقت کہا یہ بڑے اُلعظم ہیں اگر آپ سیرت تیبہ کے بعد خلافت راشدہ کا متعلہ کریں تو پتا چلے گا حضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات و ذات تھی جو بڑے رقیق القلب نرم گفتگو والے گفت شخصیت تھے لوگوں نے ان کے بارے بھی بھی یہ سوچا تھا یہ کیسے کریں گے لیکن جب شریعت اسلامی کو خطرہ پیدا ہوگا لوگوں نے زکاہ دینے سے انکار کیا آپ نے کہا ان کے خلاف میں کوچھ کرتا ہوں حضی عمر جیسے جلیل خدر باددور شجی خلیفہ وہ جو ہے وہ بادنے خلیفہ ثانی بنے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے گزارش کی امیر مومنین حالات پر خطر ہے افواج کوچھ کر چکی ہیں مدینہ کی حفاظت کے لیے کوئی نہیں آپ نے کہا عمر جب تم ادھر تھے تو بڑے بہدر تھے اسلام میں آکے کیا تم کمزور ہو گئے ہو یاد رکھو میرے لاش کو کتے مدینے سے کھیچ کے لے جائے میں زندہ ہوں اور شریعہ پہ تبدیلی آ جائے یا نام اٹی لے انہوں نے کہا عمر سنو اگر کوئی رستی ایک دیتا تھا زکاة میں اگر وہ قبیلہ یا شخص انکار کرے گا میں اس سے تلوار کے ذریعے حصول کر کے روں گا ازانِ گرامی آپ نے دیکھا ہمارے صدر محترم کو نرم دمے گفتگو اقبال نے کہا تھا گرم دمے جستجو رزم ہو کے بزم ہو پاک بیلو پاک باس کیا کیفیت ہوئی حکومت نے کہا ہم لاکے رہیں گے صدر محترم نے پریس کانفرنس میں کہا دستور کے دائرے میں جتنی جدو جہت ہوگی جتنا اعتجاج ہوگا ہم کریں گے اور ہم پیچھے اٹھیں گے نہیں آپ کو اتفاق ہے آپ صدر صاحب کے ساتھ ہے کہ یہ اگر ہے تو آتھ اٹھا کے نارے تکبیر نارے تکبیر یہ آواز مہاراست تک نہیں جا رہی ہے دلی تک ذرا زور سے نارے لگائیے نارے تکبیر صدر محترم اور جنرل سیکریٹی صاحب آپ لوگوں نے جتک دو دی جو جدو جہت جی کوشش کی اور ہمارے جائنٹ سیکریٹی مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے جو کوششیں کی اور دوسرے آسات ہمارے قابلین نے جو کوششیں کی میں اس کو بھی سلام کرتا ہوں حضرت ناسازیہ مزاز کے بعد جو جنرل سیکریٹی صاحب مسلسل سفر کرتے رہے اجزانِ گرامی آپ بھی پانچ چھ آٹھ گھنٹے سے چار پانچ گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ مسلم پر صلی اللہ بوٹ کی قیادت و قیادت ہے جو اس ملک میں تعفوز شریعت کے لیے ایک امی کی آخری کرنے اگر اس کو دغا دی جائے گی اس کے خلاف اگر آپ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا رہنا دشوار کر دیا جائے گا آپ ازن کے ساتھ اس ملک پر رہے بوٹ کی قیادت ہم کو کسی لیے کہتی ہے پکارتی ہے ہر وقت ہم لبائک کہیں گے اگر وقت مانگو وقت دیں گے دولت مانگو دولت دیں گے اگر ہم کو کہا جائے روڈوں پر آ کر یہ جیسے بیٹھ جاؤ بیٹری کے لیے تیارے ہے کہ نہیں کہ یہ تیارے محترم عاظرین اکرام وف کا معاملہ ایک دو منٹ میں ارز کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا بات کو وف کے بارے میں بہت سارے بات آپ سنتے رہے کہیں جاتی رہی ہے اور کہیں جاتی رہے گی میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ مساجد کا ہے خبرستانوں کا ہے درگاؤں کا ہے امام باروں کا ہے عزیزہ نگرامی بہت سارے ہمارے اداروں کا ہے مدارس کا ہے لیکن بہت سال پہلے آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے وچوہ ہندو پرشد نے کتاب شائع کی جس میں تقریباً چار ہزار مساجد اور درگائیں اور خان خواہے اور امام بارے ہیں جس کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ منادر توڑ کے بنائے گئے ہیں یہ انہوں نے کہا ایک بڑے مقصد سے کہا اور وہ سمجھتے ہیں یہ موقع ہے کہ وہ بتا کر وہ چار ہزار مساجد کو حاصل کر لیا جائے اور یقین مانئے یہ وقت بل پاس ہوتا ہے پالیمند میں آپ روک نہیں پائیں گے ان چار ہزار مساجد کو آج جو کچھ یو پی کے علاقے میں ہو رہا ہے جو ہے وہاں پر کیا ظلم کیا جا رہا ہے مسجد مسلمانوں کی کچھ ہی دیر میں فیصلہ ہوتا ہے سروے کی اجازت اپیل دائر بھی سروے کی اجازت دے دی گئی اور پھر جاتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں مسلمان روکتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے پھر اس تین تین مسلمان شہید کر دیا جاتے ہیں اس وقت آپ کو بیدار رہنا پڑے گا اور میں ان بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو غیر مسلم ہیں میری ان سے گزارشیں سوچ کے دیکھئے جس کے گھر توڑے جا رہے ہیں جن کو توڑا جا رہا ہے چاہوہ عبادت گا رہے ہوں کسی کے رہنے کے مکان ہو آپ سوچ کے دیکھیں کیا وہ ہندوستانی نہیں ہے وہ رخم ہندوستان کی نہیں تھی ہندوستان کا نقصان نہیں ہو رہا ہے کسی شخص کو مارا جاتا ہے اور بار بار ٹی وی پہ یہ بتانا کہ یہ غدار ملک کے چلے جاؤ میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ تمہارا پہلا سیٹیلائٹ جو تم نے بنایا جس کا نم رہونی تھا وہ جو ہے کس نے بنایا کس کی نگرانی میں بنایا گیا اور وہ سیٹیلائٹ لے بیکل سب سے پہلے جو ہے مدار کے خریب چھوڑی گئی کس نے چھوڑا کس کی نگرانی میں چھوڑا میں بتاؤں آپ کو آپ سنے تو تاجب کریں گے ان سے پوچھئے میرے سامنے لائیے پہلا ہیلی کیاپٹر اس ملک کے ڈیفنس کے لیے کسی نے بنایا تو وہ مسلمان تھا کون تھا بتاؤں گا آپ کو حضان اگرامی میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارا ملک پچھے تھا ایک شخص کے ہاتھ میں دیا گیا ڈی آر ڈیو کے ڈیریکٹر بلے انہوں نے کہا کہ اب میں اس کو بناتا ہوں میزائل بنائے اندرا گاندی کے دور میں بنایا گیا اس کو بعد میں ڈیولپ کیا گیا ایک بڑے پروفیسر وہاں ہیں میں نے ایک بار ان سے پوچھا نام مسلم ڈونگری صاحب میں نے ان سے پوچھا کہ اے پی جے عبدالکلام اس ملک کو لے جانے والا ایک ویجن دیا کیا ویجن دیا انڈیا ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی کا ویجن دیا کیا کہا انہوں نے اس ویجن میں نیو ملینئیم نیو ملینئیم ایک ویجن آف نیو ملینئیم کیا دیا کہ میرا ملک سب سے طاقتور ہوگا کیا مسلمان نہیں تھا کیا عبدالحمید جس نے پاکستانیوں کے موہ دانت تھوڑ دیے کھٹے کر دیے کیا مسلمان نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں آسام کے علاقے میں بہت پہلے کی بات ہے کہ چینہ کی فوج گس کیا گئی کون بھگائے فوج فچی اڑ گئی بی ایس اپ فچی اڑ گئی وہاں کے مہاراج کلیکٹر بھاگ گئے چھوڑ کے پورے لوگ بھاگ گئے مسلمانوں نے مسجدوں کے سپیکر سے اعلان کیا کہ ملک کی دفعہ کے لیے نکلو نکل کے آئے اور تیس پیور کے مسلمانوں نے چینہ کی فوج کو بھیج دیا ہاتھ میں کچھ جو ہتیار گھروں میں لے کے آئے کوئی ٹرین فوج نہیں تھی اللہ نے ان کی مدد کی جھاگلا چیف فنسٹر تھے ان کو کہنا پڑا کہ تیس پور کے مسلمانوں نے اندوستان کی لاج رکھ لی ہم ہر وقت مہاراج لاج رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری شریعت میں ہمارے وقت میں جس کو دستور عزازت دیتا ہے آرٹیکل 25 26 30 میں لاکہ بھی سٹوڈنٹ رہا ہوں میں جانتا ہوں اللہ علم کیا ہوں وہ اس وقت اس کی وضعات میں جانا نہیں چاہتا ہم پڑے ہیں ہم جانتے ہیں آپ اس کے پرخشوں آ رہے ہیں اندوستان کے دستور کے آپ سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ نے بنا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے دستور کو بدل کے رکھ دیا جائے ہم آپ کے نیت کو بھی جانتے ہیں میں سکل اربائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے عزائم کو سمجھئے یہ ملک کی طاحت ڈائیورسٹی میں ہے یہ ملک کا اتحاد اسی وقت رہے گا جب امن و سکون کے ساتھ سوڑ رہیں گے اجزائن کی رامی چھٹی آ گئی ہے بہت بہت کم ہے میں جانتا ہوں کہ ابھی ان کو سننا ہے اغبال نے ہمارے آب و اجداد کے بارے میں کچھ باتیں کہی تھی اشار کہے دے وہ کہتے ہوئے ازازت چاہوں گا اسی رخ پہ ہم کو جانا پڑے گا کہ کلیسہوں میں کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہروں میں شان آنکھوں میں نجست تھی جہانداروں کی ہم کلمہ پڑتے تھے چھوہوں میں تلواروں کی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ار جاتے تھے پاؤں شیروں کی بھی مہدا سے اکھو جاتے تھے تو اس سے سرکش ہوئے کوئی اگر تو بگر جاتے تھے تیہ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نفس توحید کے حق دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے آپ کا اتحاد ہوگا مسالک مشارف کو چھوڑیے مکاتب کی فکر چھوڑیے فکر کریے مسلمانوں کے اتحاد کی تو اس عظم کے ساتھ جیجئے کہ شب گریزہ ہوگی آخر جلوِ قرشی سے یہ چمن معمور ہوگا ناغمِ توحی سے وَآخرُ دانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ جزاکم اللہ خیرین کسیرہ آپ تک مختلف علماء کرام اور قائدین کے ذریعے ایمان کا اور استقامت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے ہم قرآنِ مجید کی تفسیر میں یہ پہتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے دور میں آگ کی خندقیں کھدوائی گئی تھی اور لوگوں کو ایمان سے پھر جانے کے لیے مجبور کیا گیا اور جو ایمان پر قائم رہنے کے عظم کا اظہار کرتا اسے آگ میں ڈال دیا جاتا تھا لوگ آتے گئے اور شہادت پا کر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے گئے ایک خاتون بھی آئی جس کی گود میں شیرخار بچہ تھا اپنے دودھ پیتے بچے کی وجہ سے اس کے قدموں میں لرزش پیدا ہوئی کب کپاہٹ آگئی اس وقت اس خاتون کی گود کا دودھ پیتا بچہ پکار اٹھا یا امہ اصبری فینکی علی الحق امی جان صبر کیجئے استقامت سے جمعی رہیے اس لیے کہ آپ حق کے راستے پر ہیں آج اس اجلاس کے ذریعے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے دین پر قائم رہیں گے اور اگر اس راستے میں ہماری جان جائے تو ہمارے جسم کے لہو سے بہنے والا آخری قطرہ بھی جو زمین پر گرے گا اس سے یہی صدا آئے گی کہ لا الہ الا اللہ محمد رب العلہ 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 میرے بھائیوں میرے بھائیوں آپ کے